قیامت کے دن یہ بچہ جس کو تم نے گرایا ہے اپنے پیڑ سے قیامت کے دن یہ بچہ اپنے ماں کی پستان اور اپنے ماں کی چھاتیوں سے لٹکا ہوا آئے گا جَاَا يَوْبَ الْقَيَامَتِ وَمُعَلَّكُمْ بَيْنَ صَدِيَّهَا وہ بچہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ مُعَلَّكَمْ بَيْنَ صَدِيَّهَا اپنے ماں کی دونوں پستان سے لٹکا ہوا ہوگا اپنی ماں کی پستان سے دودھ چوس رہا ہوگا اور اللہ کہے گا آئے اس ماں کی پستان سے دودھ چوسنے والے بچے کیا تیری کوئی شکایت ہے کیا تُو کچھ بولنا چاہتا ہے کیا تجھے اپنے رب سے کچھ کہنا ہے اللہ اس کو زبان دے گا وہ چھوٹا سا بچہ جو اپنے ماں کی پستان سے دودھ چوس رہا ہوگا اپنی زبان ہٹائے گا اپنا مو ہٹائے گا یقول اور اللہ سے شکایت کرے گا یا ربی حاضی امی قدلتنی اللہ یہ میری ماں ہے جس کا دودھ میں پیراؤں جس کی پستان سے میں لٹکا ہوا ہو اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے مار ڈالا تھا اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے قدل کر دیا تھا حاضی امی قدلتنی اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے مار ڈالا تھا اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے قدل کر ڈالا تھا آئی اللہ یہ دنیا میں میری نہ ہوئی تو اس کا مت ہو اس کو بھی تو جہنم میں پھینک دے اللہ رب العالمین پھر اس عورت کو جس نے دنیا میں اپنے بچے قوم کا مدر کیا بینہ کسی غلطی کے بینہ کسی پریشانی کے اس نے یہ سوچ کر کہ تین لڑکیاں پہلے سے چوتھا بھی میری لڑکی ہے الٹرا ساؤنڈ بھی چیک کرانے کے بعد مزا چلا لڑکی ہے ہمیں نہیں چاہیے اور ایورشن کرا دیا قیامت کے دن اس عورت کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور وہ بچہ اپنی ماں کو خود جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گا کہ نہیں اللہ اس نے دنیا میں مجھے مار ڈالا تھا اسلام تو حرام اور ناجائز اولاد بھی گرانے کی اجازت نہیں دیتا ہے یہ انسانیت کا احترام ہے انسانیت کا احترام اسلام میں بہت جہاں تھوڑا بہت مسئلہ ہارڈ لگتا ہے وہیں آسانی بھی پیدا ہوتی مان لیجئے رمضان کا مہینہ اور 20 روزے گزر چکے ہیں آج کوئی ہندو ہے یا کوئی عیسائی مسلمان ہو رہا ہے اور وہ 20 میں روزے کو مسلمان ہوا تو اب وہ روزہ کب سے رکھے گا روزہ تو پورے مہینے کے فرض ہیں لیکن کوئی ہندو یا کوئی عیسائی یا کوئی یہودی 20 میں روزے کو مسلمان ہو رہا ہے 20 روزے تک ہندو تھا عیسائی تھا یا یہودی تھا یا جین ہی تھا بدشتہ بیس روزے کے بعد مسلمان ہو رہا ہے بیس روزے کو تو اب وہ روزہ کب سے رکھے گا آج مسلمان ہوا ہے تو اب جب مسلمان ہوا تب ہی سے تو رکھے گا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ بیس روزے جو اس کے چھوٹے ہیں وہ پورے کرے گا یا نہیں کرے گا تو صاف مسئلہ کی نہیں کرے گا کیوں نہیں کرے گا کیونکہ جب وہ اسلام لایا ہے تب تک وہ کافر تھا اس پر روزہ فرض تھا ہی نہیں آج وہ اسلام لایا تو اب جتنے روزے ہیں اتنے وہ رکھے گا بقیہ روزے وہ نہیں رکھے گا اس لیے نہیں رکھے گا کیونکہ اس وقت اس کی اوپر روزے فرض تھے ہی نہیں کتنے روزے رکھے گا جتنے باقی ہیں ایک چیز اور سن لیجئے بیس میں روزے کو اسلام لایا لیکن اسلام لا رہا ہے پانچ بجے شام میں اور روزہ کھلتا ہے چھے بجے اب پانچ بجے وہ اسلام لا رہا ہے تو اسلام جیسی وہ پانچ بجے لایا تو اب کیا کرے گا آج کا روزہ کیا کرے گا تو پانچ بجے اسلام لاتا ہے تو پانچ بجے ہی سے اس کا روزہ شروع ہو گیا ہے کیونکہ پانچ بجے سے پہلے اس کی اوپر روزہ فرض تھا ہی نہیں کیونکہ وہ کافر تھا جیسے اسلام لایا ویسے ہی اس پر روزہ فرض ہو گیا ویسے ہی اس کی اوپر روزہ فرض ہو گیا اب پانچ بجے ہی وہ نیت کر لے گا کہ میں روزے سے ہوں اسلام لے آیا اشہدو اللہ الہ الا اللہ وانا محمد الرسول اللہ اسلام لاتے ہی اس کی اوپر اثر کی نماز فرض ہو جائے گی کیونکہ ٹائم ابھی باقی ہے اور اسلام لا چکا ہے اثر کا وقت ابھی باقی ہے لہذا پہلے اثر کی نماز پلے گا اور یہیں سے اس کا روزہ بھی شروع ہو جائے گا کیونکہ اسلام لا چکا ہے جب سے اسلام لایا یہیں سے روزہ شروع اور چھے بجے وہ روزہ سب لوگوں کے ساتھ کھول لے گا اور اس کا یہ ایک روزہ مانا جائے گا یہ ایک روزہ مانا جائے گا یہ آسانی بھی ہے یہ آسانی بھی ہے اسلام مشکل نہیں ہے لوگوں نے اس کو مشکل بنا دیا ہے کیا وہ لوگ صحابہ نمازیں نہیں پڑتے تھے کیا وہ روزے نہیں رکھتے تھے مشکل بنا دیا ہے فجر میں نہیں اٹھ پا رہے ہیں صاحب کیوں اب رات میں ایک بجے جرجیس صاحب کو ٹائم ملے گا تین بجے تک جلسہ چلے گا پھر آدمی یہاں سے جائے گا تھوڑی دیر کمر سیدھی کرے گا فجر میں اٹھے گا نہیں اٹھ پائے گا کلیر ہے لیکن یاد رکھئے مولانا جرجیس کا جلسہ اور اس جلسے میں دھائی بجے تین بجے تک جاگ لینا اور اس جاگ لینے کے بعد صبح فجر کی نماز میں نانا یہ دلیل نہیں ہے اس بات کی کہ آپ کا جلسہ کامیاب ہو گیا ہے یا یہ عذر نہیں ہوگا کہ میں جلسہ سننے کی وجہ سے رات میں جاگ لیا اس لیے فجر میں ہم نہیں اٹھ پائے جلسہ کرانا فرض نہیں تھا فجر کی نماز پڑھنا فرض تھا آپ نے ایک فرض کو چھوڑا اس کام کے لیے جو آپ کی اوپر فرض ہی نہیں تھا میرے بھائیو یہاں سے یہ میسیج لے کے اٹھئے گا یہ پیغام لے کے اٹھئے گا یہ تصور لے کے اٹھئے گا تو انسانیت یہ ہوتی ہے انسانیت تو تم کو ہم نے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے تم سب آپس میں بھائی ہو تم آپس میں ایک ہی باپ کے اور ایک ہی ماں کے بیٹے ہو تمہارا باپ ایک ہے تمہاری ماں ایک ہے اچھا ایک چیز اور بتائیے گوھر سے سننا ہم مسلمان ہیں یہ ہندو ہے ہم دونوں کا جھگڑا ہوا ہے اب کوڑ میں گئے تو جج صاحب بیٹھے ہیں اگر مسلمان ہیں تو ان کا دل چاہتا ہے کہ ہم مسلمان کی طرف تھوڑا سا جھکاؤ کر دیں ہندو ہے تو وہ چاہتا ہے تھوڑا سا ہندو کی طرف جھکاؤ کر دیں یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے قرآن نے انسانیت یہاں پر انسانیت کو فروغ دیا ہے انسانیت کو بڑھا با دیا ہے اور کہا اگر تم سچے مسلمان ہو تو فیصلہ کرتے وقت نہ قوم دیکھو گے نہ برادری دیکھو گے نہ ذات دیکھو گے نہ مذہب دیکھو گے حکم وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَعَانُ قَوْمٍ عَلَا عَلَّا تَعْدِلُو عَلَا عَلَّا تَعْدِلُو عَلَا عَلَّا تَعْدِلُو ہر حال میں سچا فیصلہ کرنا چاہے وہ مسلمان کے خلاف جائے چاہے وہ ہندو کے خلاف جائے عیسائی کے خلاف جائے تمہارے اپنے خلاف جائے تمہارے اپنے بیٹے کے خلاف جائے تمہاری اپنی اولاد کے خلاف جائے اچھا آپ کے ہاں محل لیجئے ہمیں نہیں معلوم چاپی میں یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے بنگال کے جلسوں میں بہت جگہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ ایک گاؤں میں کوئی لڑکا اسی گاؤں کی کسی لڑکی کو لے کے بھاگ گیا دو چار دن کے بعد پکڑ گئے گاؤں واپس آئے اب لڑکی کا باپ روتا ہے میری لڑکی تو اجد لٹ گئی برباد ہو گیا پودھ کھانے کے لائق نہیں ہے اب زور ڈالا جاتا ہے گاؤں کی طرف سے کہ تُو لے کے بھاگا تھا چل اب شادی کر اس کے ساتھ یہ گاؤں کی طرف سے فیصلہ ہوتا شادی کر اس کے ساتھ اور وہ لڑکا تیار نہیں ہے شادی کرنے کے لئے وہ لڑکا کہہ رہا بھائی شادی کی تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی تھی اب یہ لڑکی کا باپ کہہ رہا یہ لڑکا لے کے بھاگ گیا میری لڑکی کو اب میری لڑکی تو بدنام ہو گئی کچھ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو لیکن بدنام تو ہم ہو گئے کون میری لڑکی تو شادی کرے گا لڑکے کا باپ یہ کہہ رہا بھائی دونوں باتیں کرتے تھے موبائل پہ لگے رہتے تھے رات رات بھر ہم کیا کریں لڑکا کہہ رہا ہم شادی کیوں کریں شادی کی کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہے اس سے ہماری ٹھیک ہم بھگا کے لے گئے تو تمہارے گھر تھوڑی گھس کے لے گئے تھے ہم فون پہ بات ہوئی فلا جے کہ تم آ جاؤ ہم بھی فلا جے کہ چل رہے ہیں موڈر سائگل لے کے آ جائیں گے ہم وہاں موجود تھے یہ آ گئی ہم لے کے بھاگ گئے اب گاؤں میں جو سرپنچ ہوتے مکھیہ لوگ سنو اگر یہاں پر بھی ایسا ہوتا ہے تو سننے اس گاؤں کا مکھیہ اور سردار قیامت کے دن تمہیں بھی گواہی دینا پڑے گی اور اللہ کے سامنے تمہیں بھی جواب دینا پڑے گا اب کیا ہوتا ہے اچھا ٹھیک ہے تو شادی نہیں کرے گا نہیں اب اس لڑکی کا تو عزت خراب ہو گئی ہاں تو کیا ہوا چل پانچ لاکھ روپے جرمانہ دے گا لڑکا والا لڑکی کو ابھی تیرے باپ کا فیصلہ ہے گاؤں کے مکھیہ سردار یا سرپنچ یا پنچائت میں جو لوگ بیٹھ کر یہ فیصلہ کرتے ہیں یہ سب رونگ ہے قرآن و حدیث کے خلاف فیصلہ کر رہے ہیں دنیا میں پانچ لاکھ چار لاکھ روپے دلوا سکتے ہو لیکن قیامت کے دن اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے ہو اس فیصلے سے سوال یہ پیدا ہوا ہے کہ لڑکا بھاگا تو لڑکی بھی تو بھاگی پھر جرمانہ صرف لڑکے پر کیوں آئے دھو رہا ہے اور لڑکے کا پیسہ چار لاکھ پانچ لاکھ روپے آپ لڑکی کو اور اس کے باپ کو دلا دیتے ہیں یہ کہاں کی انسانیت ہے جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے ازانیت و الزانی فجلدو کل واحدت منہم امیت جلدہ زنا کرنے کی بدکاری کی شروعات لڑکے کی طرف سے پہلے نہیں لڑکی کی طرف سے پہلے ہوتی ہے بھاگنے اور بھاگانے کی شروعات لڑکے کی طرف سے نہیں لڑکی کی طرف سے پہلے ہوتی ہے یہ سوئی ہے یہ دھاگا ہے جرجی صاحب سوئی میں دھاگا ڈال لیں لیکن سوئی کو ہم ایسے ہٹا دیتے دھاگا جاہی نہیں سکتا ہے جب سوئی اپنی جگہ پر کھڑی ہے ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے تب دھاگا اس سوئی کے اندر چلا جائے گا یہ صاف سری دلیل ہے اگر لڑکی اپنے آپ کو بچائے تو لڑکا کبھی اس کے ساتھ زنا کر ہی نہیں سکتا مولوی جرجیز کی بات انڈین قانون کی خلاف ہے لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے زنا کی شروعات اگر لڑکی بھاگنے کے لیے تیاری نہ ہو تو لڑکا بھگا ہی نہیں سکتا ہے لڑکی بھاگتی نہیں سوالے صاحب تمہارا لڑکا بھگا ہی لڑکی بھگا گے تو تو اٹھارہ سال تک پالتا رہا پھر تو اپنی علماری بھی نہیں بچا سکا وہ پیسہ بھی لے کے بھاگ گئی اور سونا بھی لے کے چلی گئی زیور بھی لے کے چلی گئی جب تو اپنی لڑکی پر اتنا کنٹرول نہیں کر سکا تو جرمانہ لڑکے والوں پر لگاتے اور یہ فیصلہ پنچائد کرتی ہے گاؤں کی سرپنچ کرتا ہے مکھیا کرتا ہے سردار کرتا ہے یہ فیصلہ جو قرآن و حدیث کے خلاف